نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین صدق اللہ اللہ لزیم بزرگان مخترم اور عزیز دوستو گدشتہ ہفتے قربانی کی حقیقت قربانی کا مقصد اس بات کو کہا گیا تھا عید الازحاد سے پہلے یہ آخری جمعہ ہے قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن یہ حکم قربانی کا ہر ایک پر نہیں اللہ تعالی نے جس شخصوں کو صاحبِ نصاب بنایا ہے جس پر زکاة فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے اور جس پر زکاة فرض نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کرتا ہے یعنی ایک حصہ قربانی کا لیتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عامل وجہ اس کی یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بوقت ضرورت اگر جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں گے مال خرچ کرنے کا موقع آیا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے مال بھی خرچ کریں گے اولاد کی قربانی دینے کا موقع آئے گا تو اولاد کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار اگر جذبات خواہشات کہ قربانی دینے کا موقع ہوگا تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گناہ کا اگر گناہ کے قریب اگر ہم چلے گئے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دیں گے قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے ہم مارکیٹ گئے جانور خرید کے لائے ہم نے قربان کر دیا یہ تو ایک اتبا ہے اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کا ایک جز ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہی قربانی کا مقصد ہے ایسا بھی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھو گے تو بچپن سے لے کے اخیر عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر آپ دیکھو گے قدم بقدم قربانیاں دیتے آئے ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا جس گھر میں جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے وہ بودھ فروش ہی نہیں بودھ تراش تھے ہاتھوں سے بودھ بنایا کرتے تھے مارکیٹ میں اسے بیچا کرتے تھے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کا انتخاب ہوتے ہیں اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے مقام نبوت اور رسالت پر فائز کرنا اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے تو یہ جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں ماضی میں بھی ان سے کوئی گناہ نبوت ملنے سے پہلے بھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں عصمت عطا کرتا ہے ہر گناہ سے حفاظت کا اللہ انتظام کر سکتا ہے میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکہ مقرمہ میں ابتدا میں آپ نے تجارت کی اسی کے ساتھ آپ نے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی بکریاں چرانے کے لیے بستی سے باہر ریگستانی علاقہ ہوتا تھا دور دراز مقامات پر جایا کرتے تھے ایک چرواہہ ساتھ تھا مکہ میں کچھ ایک مجلس تھی گانے بجانے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چرواہہ تھا اس نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی اور پرگرام یہ بنایا کہ آدھی رات میں وہاں رہوں گا آدھی رات تم رہنا پہلے حصے میں وہ گیا آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ابھی ملی نہیں تھی غارِ حراء کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا آپ نکلے راستے میں اللہ نے نین مسلط کر دی یہ خدای انتظام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ زلیخہ عاشق ہو گئی تھی اور گناہ کے ارادے سے محل میں محفوظ مقام پر ان کو بلائیا اور سارے دروازے بند کر کے جب گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انیہ خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور بھاگنے لگے تو زلیخہ نے پیچھے سے کپڑا پکڑا اور دامن پھٹ گیا اللہ نے انتظام یہ کیا کہ دروازہ خود بخود کھولا اور یوسف علیہ السلام دروازے تک بڑھتے رہے دروازہ کھلتا رہا نکلتے رہے لیکن آخری درجے میں جو عزیز مصر تھا زلیخہ کا شوہر وہ سامنے آگیا جب زلیخہ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام پر الزام رکھ دیا کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈال ظاہر بات ہے ایک طرف عزیز مصر کی طرف بیوی ہے اور دوسری طرف ایک غلام ہے خریدا ہوا سیچویشن صورتحال آپ سمجھ سکتے ہو اللہ پاک نے انتظام کیا اور یہ خدای انتظام ہے کہ چند دن کا بچہ جو جھولے میں تھا اس نے یہ بات کہی قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہو تو یوسف گنہگار ہے اور یہ عورت پاک دامن ہے اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ عورت گنہگار ہے یوسف پاک دامن ہے دیکھا گیا تو ایسا ہی تھا کہ یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا عزیز مصرے نے قبول کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ یوسف بے گناہ ہے تم گنہگار یہ خدای انتظام ہے کہ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ہر حالت میں وہ صورتحال اور پوزیشن عطا کرتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکتا عبراہیم علیہ السلام کا بچپن بھی بیداغ رہا ایسے گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی کبھی متپرستی کے قریب نہیں گئے ظاہر بات ہے پورا گھر ایک طرف پورا خاندان ایک طرف اور ایک طرف حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ماتحت ہونے کی حیثیت ہے بچپنا ہے بڑوں کے ماتحت ہیں ماننا بڑوں کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہر خاندان میں بچوں کا وطیرہ رہا لیکن عبراہیم علیہ السلام نے بچپن سے بدپرستی کی مخالفت کی شرک کی مخالفت کی کبھی اطاعت و فرما برداری نہیں کی حدیث پاک میں حضور نے فرمایا لا طاعت لے مخلوقن فی معصیت الخالق اللہ کی اطاعت و فرما اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی باپ اگر گناہ کے لیے کہے ماں گناہ کے لیے کہے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے گناہ نہیں کریں گے یہ وہ پیمانہ ہے کسوٹی ہے اطاعت و فرما برداری کی حد ہے ہم ہر انسان کی جس کی اطاعت لازم ہے کریں گے لیکن کہاں تک جہاں تک اللہ کی نافرمانی کا موڑ نہیں آئے گا اگر کوئی ہم سے جھوٹ بولنے کے لیے کہے چوری کرنے کے لیے کہے غیبت کرنے کے لیے کہے نہیں مانیں گے اس کی بات پھر کہنے والا کوئی بھی ہو اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے حضرت لوت اللہ نے جن کے لیے مستقبل میں نبی برنا تائے کیا تھا یہ تین لوگ بستی چھوڑ کر گھر چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر کے نکل گئے عراق کے علاقے اردو کے رہنے والے تھے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے راستے میں عجیب و غریب وعقیات پیش آئے مصر پہنچے اللہ پاک نے حضرت حاجرہ آتا کر دی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے حدود سلطنت میں اگر کوئی خوبصورت عورت ہو اور اس پر نظر پڑ جائے تو وہ اپنے حرم میں اٹھوا کے بلوا لیا کرتا تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی جب محل میں پہنچایا گیا اور برائی کے ارادے سے جب بادشاہ نے قدم آگے بڑھایا تو زمین نے اس کے پہر پکڑ لی ظاہر بات ہے کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے کہ پختہ زمین ہو فرش ہو اور آدمی آگے بڑھے اور اس کا پہر زمین میں دھنس جائے اور اس طرح دھنس جائے کہ وہ پوری طاقت لگا کر کہ بھی اپنا پہر باہر نہ نکال سکے تو اس کے ذہن میں لا محالہ یہ بات آئے گی کہ یہ کیا صورتحال ہے اس نے فوراں حضرت سارہ سے معافی مانگی اور یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کی وہ بندی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے معافی مانگی اور دعا کروائی زمین نے پیر چھوڑ دیئے لیکن شیطان اور خواہش پھر غالب آئے پھر برائی کے ارادے سے بڑھا تو یہی صورتحال ہوئی تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا تو اس نے اپنی بیٹی حاجرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ یہ زندگی بھر آپ کی خدمت کرے حضرت سارہ جب آئی تو ساتھ میں بادشاہ وقت کی بیٹی حاجرہ بھی تھی مصر سے آگے بڑھے ملک شام پہنچے ظاہر بات ہے پردیش پردیش ہوتا ہے اپنے گھر کی جو راہت ہے اپنے وطن کی جو راہت ہے وہ پردیش میں نہیں ملتی جو پردیش میں رہا ہو اسے پتا ہوتا ہے کہ وطن کیا ہوتا ہے اور پردیش کیا ہوتا ہے پردیش میں آدمی ہوتا ہے نہ کسی کی خوشی خوشی رہتی ہے نہ کسی کا غم غم رہتا ہے آدمی اکیلا ہوتا ہے کوئی رشتہ داری نہیں کوئی جان پہچان نہیں اکیلا ہوتا ہے کوئی غمخار کوئی ہمدرد کوئی نہیں ہوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچے وہاں بھی آزمائشیں تھیں امتحانات تھے حالات تھے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم و خواب دیکھا بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے حکموں پر تیار ہو گئے ایک دن سو اٹوں کی قربانی دی دو دن سو اٹوں کی قربانی دی تین دن سو اٹوں کی قربانی دی اور اس کے بعد دل یہ فیصلہ کر چکا کہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے اور قربانی کے ارادے سے ملک شام سے چلے اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکہ مکرمہ اس وقت مکہ نہیں تھا شہر نہیں تھا ایک ویران ریگستان تھا پانی نہیں سایا نہیں کوئی آبادی نہیں کچھ نہیں اس مقام پر اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر کے آئے تھے اللہ کا حکم تھا اللہ کا حکم تھا اس کی تعمیل کی تھی ایک لمحے کے لیے آپ سوچو کہ سیکڑوں میل کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں سایا نہیں ایسے مقام پر کسی عورت کو اس کے دودھ پتے بچے کے ساتھ اگر چھوڑا جائے تو اس کے دل کی کیا قیفیت ہوگی اور چھوڑنے والے شخص جو شوہر بھی ہو اور بڑھاپے کی اولاد ایک بیٹا اور اس کو اس مقام پر چھوڑنے کے لیے کہا جائے باپ کے دل کی کیا قیفیت ہوگی سننا آسان لگتا ہے بولنا آسان لگتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آدمی اگر سوچے کہ یہ کیا ہے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ پاک کا وہ حکم ہے جس کی تعمیل اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب بیوی بچے کو چھوڑا اور جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے آگے بڑھ کر پیچھے سے دامن پکڑ لیا تھا اور پوچھا تھا کہ ابراہیم تم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں آبادی نہیں ہے پانی نہیں ہے کوئی سایہ نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے تم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم جواب نہیں ملا تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت حاجرہ نے اس وقت کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ ہمیں پالے گا ہماری حفاظت کرے گا اور زندگی کے لیے ہمارے لیے انتظام کرے گا اور اللہ نے سب کچھ کر کے دیا قصہ مختصر یہ کہ حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے زمزم کا پانی اللہ نے جاری کیا چشمہ اللہ نے پیدا کیا اور آج تک وہ چشمہ جاری ہے اور دنیا کا یہ واحد پانی ہے پوری دنیا کا یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے لوگوں نے تحقیق کر لی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے کہ جس میں پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ جسم کو جو غزہ چاہیے اس پانی کے اندر غزائیت بھی موجود ہے بس یہی پانی پیتے رہے یہ پانی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی غزائی ضرورت بھی پوری کرتا تھا اور پیاس بھی بجھاتا تھا آج بھی یہی صورتحال ہے اللہ نے اس پانی میں آج بھی وہ تاثیر رکھی ہے اسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا زمزم کا پانی صرف بھوک ہی نہیں مٹاتا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد اللہ پاک پورا کریں گے بے اولاد اگر یہ نیت کر کے پیئے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے اللہ اولاد دیں گے بے گھر یہ نیت کر کے پیئے کہ اللہ مجھے گھر عطا کرے میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اللہ رشتہ کروا دے میں بیمار ہوں اللہ مجھے شفا دے دے میں مقروض ہوں اللہ میرے قرضے کا انتظام کر دے میں پریشان ہوں اللہ میری پریشانیہ دور کر دے زمزم کا پانی پیتے وقت تو جو دعا کی جائے گی اللہ سے جو مانگا جائے گا اللہ وہ عطا کرے اور یہ معمولی بات نہیں ہے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اولاد کی قربانی مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور پہنچ جانے کے بعد بیٹے کو لے کر کے چلے پورا واقعہ آپ نے سنا باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے میں تجھے زباہ کرنا ہوں فنظر مازا ترہ تیری کیا رائے ہے پوچھا جا رہا ہے بیٹے سے جس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے کہ تیری کیا رائے تو وہ بچہ جواب دیتا ہے یا ابت فعل ما تُعمر کہیں میرے والد آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے ستا جیدونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سپائے اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کی وادی میں ایک پہاڑ کے دامن پر آوندھیں مولٹ آیا تیز شوری گلے پر رکھ دی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو دیکھ کر بچے کا چہرہ دیکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں کوتا ہی نہ ہو جائے آنکھوں پر پٹی باندھ لی گلے پر چھوڑی رکھی اور چھوڑی چلا دی میں نے واقعہ سنایا تھا کہ جبرائیل کو اللہ کا حکم ہوا کہ جنت سے دنبا لے کر کے جاؤ اور چھوڑی کے نیچے سے اسماعیل کا گلہ نکال کر اس دنبے کا گلہ رکھ دو اور یہ بھی آنے واحد میں یعنی پلک جھپکنے میں جو وقت لگتا ہے اس سے کم وقت میں حکموں کی تعمیل ہونی چاہیے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اللہ نے انہیں جو قوت اور طاقت جو صلاحیت عطا کی ہے اندازہ نہیں کیا جا سکتا آنے واحد میں جنت سے دنبا لے کر کے آئے آ کر کے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی اسماعیل کا گلہ چھوڑی کے نیچے سے نکال کر دنبے کا گلہ رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلا دی آنکھوں پر پٹی بندی تھی یہ نہیں دکھا تھا کہ اسماعیل کو ہٹا لیا گیا ہے اور دنبے کا گلہ رکھ دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ رہتے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں اور چھوڑی چلا دی قربانی دے دی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکموں کی تعمیل میں جب چھوڑی چلا دی تو حضرت جبرائیل کی زبان سے نکلا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت اور تعجب کے ساتھ جبرائیل جیسے فرشتے کو بھی اس مقام پر یہ کہنا پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ معمولی بات نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے قد صدقت الرؤیہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سج کر دکھایا انہازہ لہو البلاء المبین یہ بہت سخت امتحان بہت بڑی آزمائش تھی جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے جب پٹی ہٹائی اور دیکھا کہ اسمائیل زندہ سلامت جبرائیل کھڑے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ إلا الله واللہ اکبر لا الہ إلا الله اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اطاعت اور فرما برداری اللہ کی ہے ہر قدم پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے لا الہ اللہ اور جب حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ جبرائیل نے کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم والد گرامی نے کہا لا الہ الا اللہ تو حضرت اسماعیل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے اطاعت و فرما برداری اسی کی ہوگی وللہ الحمد اور ہر طرح کی حمد اور تعریف صرف اللہ کے لئے یہ جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے اس تکبیر تشریق کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دی حضرت جبریل کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اور حضرت اسماعیل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد نوی تاریخ نوی ذلہجہ سے صبح کی نماز سے لے کر کے تیرہ ذلہجہ تک یہ پانچ دن تئیس نمازوں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو عورت ہو مقیم ہو مسافر ہو جوان ہو بوڑھا ہو ہر ایک کے لیے فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین پست آواز سے پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے تو قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے جائے جانور لائے لاکر کے زبا کر دیا یہ تو حکم کی تعمیل کا ایک حصہ ہے اتباع و فرما برداری یہ ایک جز ہے لیکن در حقیقت آدمی اپنی جان مال اولاد جذبات سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے یہ وہ پس منظر ہے اور قربانی کا یہ مقصد ہے اور یہ قربانی یہ حکم صرف ہمیں ہی نہیں دیا گیا قربانی کا یہ عمل ہر ملت میں رہا ہر ملت میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے حابیل و قابل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اگر ذہن میں ہوگا دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ہر امت کے لیے ہر ملت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينِ یہ قربانی اللہ درنے والوں سے پریزگاروں سے متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے تو یہ سلسلہ شروع سے رہا ہے آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کی تعمیل میں اور ان جذبات کے اظہار کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں کہ ہم جان ہو مال ہو اولاد ہو خواہشاتِ نفسانی ہو گناہوں کا چھوڑنا ہو سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں قربانی کا مقصد کسی کو تکلیف دینا قربانی کا مقصد کسی کو عذیت پہنچانا نہیں ہے ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتے ہیں اور ہر ملت کے اندر یہ رہا ہے صرف ہمارے ہی لیے یہ حکم ہے ایسا نہیں ہے تو اس پسمنظر کے ساتھ آدمی کو قربانی کرنا چاہیے دکھاوا نام و نمود ریا اور شہرت نہیں اللہ کی رضا پیش نظر ہو ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے اگرچہ ہم پر قربانی واجب نہ ہو تو بھی ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھی تو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں ہم بھی تو ان واقعات کی سچائی کا یقین رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبات کو پیش کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے ہر مہینہ نہیں ہے ہر ہفتہ نہیں ہے ہر دن نہیں ہے سال میں ایک مرتبہ ظاہر بات ہے جو صاحب نصاب ہے وہ تو کرے گا جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو بھی چاہیے کہ اگر کر سکتا ہو تو قربانی کرے ایک حصہ لے کر ہی سہی پورا جانور خریدنا اور پورا جانور زبا کرنا ضروری نہیں ہے ایک حصہ بھی آپ خرید کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے قربانی آپ نے کی ہے جانور کی قربانی کی ہے گوشت ہو اس کے تین حصے کرے ایک حصہ اپنے لیے اپنے اہل و آیال کے لیے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑوسیوں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے آپ کریں یہ کام بقریت کے دن باسی اور تیواسی کے دن تین دن قربانی ہوتی ہے مارکیٹ میں گوشت نہیں بکتا اب جن کے یہاں گوشت نہیں پہنچا ان کے گھر دال پکانے کی نوبت آتی ہے سبزی بنانے کی نوبت آتی ہے مارکیٹ میں ان کو گوشت ملتا نہیں ہے اس لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں ڈیپ فریزر بھرنے سے اور فریج بھر کر رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اپنے متعلقین پڑوسیوں میں رشتے داروں میں غریبوں میں تقسیم کریں اور ابھی تو کیا ہے انڈیکلیر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ نے فریزر اگر بھر دیا اور بجلی گئی تو یہ سب خراب ہو جائے گا اس لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جائے اللہ اس پر راضی اور خوش ہوگا ایک مسئلہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ قربانی کے جانور میں اگر آپ نے حصہ لیا اور ساتھ لوگ حصے دار ہیں ایک آدمی کی بھی اگر نیت گوشت کھانے کی ہوگی تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی یہ ہم لوگ جو ڈیپ فریزر بھرتے ہیں فریزر بھرتے ہیں اس کا پس منظر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے گوشت کھانے کی اگر نیت ہوگی اور اس نیت سے کسی نے حصہ لیا ہوگا تو اس جانور کے اندر ایک آدمی کا حصہ بھی اگر گوشت کھانے کی نیت کے ساتھ ہوگا تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی نیت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا گوشت تو تو آدمی کھائے گا ہی لیکن نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں